بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے رمضان سپیشل میں افتار کے لیے بہت ہی مزیدار سنیکس کی ریسپی تو آج ہم بنائیں گے وائٹ ساوس چکن چیز بالز بہت ہی یہ آسانی سے بن جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں یہ بہت ہی مزیدار ہیں اور آپ ان کو فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں جو کہ موں میں جائیں تو گل جائیں تو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک شرد ضرور کیجئے گا تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اسٹرائسیپی کو تو اسٹرائسیپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم ایک پین میں ڈالیں گے ون ٹیبل سپون وائل ساتھی دو ٹیبل سپون ہم نے ڈال دیا ہے انسالٹڈ بٹر اس کو ہلکا سا مائلٹ ہونے دیں گے اب ساتھی ہم ڈال دیں گے ایک میڈیم سائسی بلکل باری کا ٹیوئی پیاس جس کو ہم دونوں چیزوں کے ساتھ ساٹے کر لیں گے تو اس کو ہم نے چند سیکنڈ کے لیے ساٹے کرنا ہے بس اس کا کلر خراب نہیں ہونا چاہیے تو دیکھیں ہماری یہ پیاس ہلکی ہلکی سے سوفٹ ہو چکی ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم میدہ جو کہ جائے گا ون تھٹ کپ اب اس کو ڈال کے ہم نے جب تک بھونا ہے جب تک کہ میدے کا کچھاپن بلکل دور نہ ہو جائے تو میدے کا کچھاپن بلکل دور ہو گیا ہے اچھی سی کچھ بھونا سٹارٹ ہو گئی تو اس میں ڈال دیں گے ہم دو سو پچاس ایمل چکن سٹوک تو پوری ایک کپ چکن کی یخنی جائے گی یہ وہی یخنی ہے جس کے اندر ہم نے چکن کو بھوال کیا تھا تو یہ پوری ایک کپ میں نے ڈال دی ہے اور باقی میں نے اٹھا لی ہے اور اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اب چکن سٹوک کے اندر دیکھیں تھکنس آنا سٹارٹ ہو گئی ہے اچھی سی اس میں تھکنس آ چکی ہے تو اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ایک ادد ہری مرچ جو کہ چھوٹی والی ہری مرچ ہے تھوڑی سی تیز ہوتی ہے یہ میں نے شامل کی ہے اب ڈال دیں گے ہم اس میں نمک ہزبے ضرورت میں نے ڈالا ہے 1 ٹی سپون ساتھی ڈالیں گے کٹیوی کالی مرچ دردری 1 ٹی سپون چکن پاورڈ جائے گا اس میں 1 ٹی سپون ساتھی اس میں ڈال دیں گے جو کہ جائے گا 250 امال مطلب کہ پورا ایک کپ اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کریں گے تو دیکھیں بلکل ہی کریمی ٹیکچور میں یہ ہو چکا ہے اور یہ زبردست ہی وائٹ ساوس ہماری ریڈی ہو چکی ہے تو اب ہم ڈال دیں گے اس کے اندر چکن تو یہ بوائل ہوئی بھی شریڈڈ ہوئی بھی چکن ہے 300 گرام مطلب ایک پاو سے تھوڑی سی زیادہ یہ چکن ہے اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم نے اس کو جب تک پکانے ہے جب تک یہ سارا امیزہ سیمٹ نہ جائے اب چکن کو اس وائٹ ساوس کے ساتھ ہم لگاتار چلاتے وے اتنا پکائیں گے کہ یہ ڈوگ کی شکل میں آ جائے بلکل سیمٹ سا جائے اب یہ مکسر ہمارا ڈوگ کی فارم میں آ چکا ہے پچولی کے آنچ کو بند کر دیتے ہیں اس میں ڈال دیں گے اور اس کو ڈال کے اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس امیزے کو اچھی طریقے سے ہم تھنڈا کر لیں گے روم ٹیمٹریچر پہ تو آپ لوگ میری اس ریسپی کو ابھی کہاں کہاں سے وچ کر رہے ہیں پریسن زور جیجی کومنٹ سیکشن میں تو یہاں پہ دیکھیں اس امیزے کو میں نے بہت اچھی طریقے سے لگاتار چلاتے ہوئے تھنڈا کر لیا ہے روم ٹیمٹریچر پہ اب اتنے اتنے سے ہم بولز اٹھائیں گے اتنا سا میزے اٹھانے کے بعد اس کو فلٹن کریں گے اور فلٹن کر لینے کے بعد ہم اس کے اندر ڈالیں گے چیز تو آپ موزیلی چیز ڈالنا چاہے ہیں موزیلی چیز ڈال سکتے ہیں چردر چیز ڈالنا چاہے ہیں تو چردر چیز ڈال سکتے ہیں اب چیز کو کور کریں گے تھوڑے سے اور مکسٹر کے ساتھ اب ہم اس کو بول کا شیپ دے دیں گے تو اچھی طریقے سے دباتے ہوئے ہم نے اس کو دیکھیں شیپ دے دیا ہے اور چیز اچھی طریقے سے اندر سیکیور ہو چکا ہے تو اسی طرح سے ہم باقی کی تمام بنا لیں گے اور اب ہم اس کو کوٹ کریں گے میدے کے ساتھ پہلے دو اچھی طریقے سے میدے کے ساتھ کوٹ کیجئے گا تاکہ یہ فرائے کرتے وقت بلکل بھی کھلے نہیں تو اب ہم ڈال دیں گے اس کو انڈے کے ساتھ تو انڈے کو میں نے بیٹ کر لیا تھا سمپلی اس میں کچھ بھی نہیں ہے صرف انڈہ ہی ہے اس کو ڈال کے میں نے اچھی طریقے سے دیکھیں ڈپ کر لیا ہے کوٹ کر لیا ہے ہم نے انڈے کے ساتھ اب ہم اس کو بریڈ گرمز کے ساتھ اچھی طریقے سے کوٹ کر لیں گے تو دیکھیں میں نے اس کو کوٹ کر لیا ہے اور یہاں پہ میں نے سارے بولز بنا کے تیار کر لیا ہے اب آجاتے ہیں ان کو فرائے کرنے کی طرف تو میں نے یہاں پہ میڈیم گرم تیل رکھا ہوا ہے جس کے اندر ہم ان کو فرائے کر لیں گے اب ایک ایک کر کے جاتے جائیں گے ہم بولز کو اور میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کو فرائے کرنا ہے بہت زیادہ تیز آنج بھی نہ ہو اور بہت زیادہ ہلکی آنج بھی نہ ہو ورنہ تو چیز میلٹ ہونے کے بعد بھاہر نکل کے آ سکتی ہے تو فلیم کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو جو جو ہمارے فرائے ہوتے گئے ہیں بس ان کو ہم نے نکال دیا ہے تو یہ لیجئے مزیدار سے ہمارے چیز بولز بن کے تیار ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا میری اس ریسپی کو اور اس کا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا مزید ریسپی جاننے کے لیے چینل کو زیادہ سے کلیجئے سبسکرائب اور یہ دیکھیں اس کا اندر کا لک بہا سے یہ بہت ایک ریسپی اور اندر سے موں میں جائیں تو گل جائیں تو پھر ملاقات ہوگی ایک اور نئے ریسپی ویڈیو کے ساتھ جب تک لئے ٹیک کیئر اللہ حافظ